ماباپ کے لئے آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کل کی سمبر یاد بگڑ جاتی ہے زیادہ لڑ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچوں کے ڈیڑھوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کواڑا رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اولینوں کا ٹوٹا نہیں ہے پرانے شادی صدا سے پوچھ لو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتو ہی دو رہی ہے جمانہ خراب مہنگا ہی بہت ہو رہی ہے دورت والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے آج گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بے نوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے جائے کو دم نہیں گھر جوائیں کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آج کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو ربڑی کھلا رہا گھر والوں کو لخڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آرہا باپ کو پوسٹا نہیں سسرال جا رہا ساسو کی سیغہ کرنا بہو کے لئے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی سچی بات ہے پانی کا چھانے کی آجہ چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسو کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکا دوئے نہ جاڑو دے وہ گھری پکا با سی ہے جس گھر میں اوڑتے روز نین آئے وہ گھری سکتے نہ سی ہے یہ بات گھر پہ جا کے نہیں کہنے کی میں بھی نہیں کہتا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیری پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر اتنا نہیں ہے بیری پینے والوں نے کمال کر دیا پڑوں سی کے بستر جلا کے دھو دیا گند کی پسند ہو کما کو خانا سیکھ لے بھیک اگر مانگی نہیں تو بیری پینہ سیکھ لے یہ کتابیں ہیں کتابیں